فاتحہ اللہ حافظ امیلہ بہب آزباند صلوہ بہب آزباند صلوہ امیلہ جہگردی قبولیت بہستی وچی صلوہ بہب آزباند صلوہ اللہ علیہ وسلم دعائے مالک ذکر قبول فرماؤں مرہوم دے درجے بلندوں انہوں دے سواب آستے جتنی ڈیفٹی ہوئیے مالک قبول فرماؤں مالک ورسنوں صبر جمیل عطا فرماؤں مالک اندہ چنگا مدہ خانائی مالک اندہ عظیم ذاکرے اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جڑے اللہ نو نئی منے دے موت اونتو ہی منبا لے گئی چونکہ مرہوم دی موت دی خبر سانو مالک اندی نگریچ لگی تیواتف فرائزے چاہی اتھے بھی ایدھے سواب آستے جیفٹیاں پیشکیتیاں سے سجدہ سلامی ایدھے طرف اتھے بھی کیتی سے تیواتف والکے یہ چار جماعتی ثانی دن گزار کے رات جگہ کری سیوا انشاءاللہ حاضری خدمت اسو تے حاضری واجب ہے مالک انہ لوگاں مصبر دے وے مالک مرون دے درجے بلند کرے زواری دے سفر دی جڑی ساڑی آخری سجدہ گاہ ہی جڑا آخری الودائی سلام ہی اوہائی والیِ مشہدہ بس ایمیں اتھے حاضری ضروری آئی اگر عمر کرو ایک شیر والیِ خورسان دھنا پڑھنا چاہی نہ ایتھے کوئی نمبریں گے دی آج مجلس ہے نہ کوئی ذاکری بکھانے دی مجلس ہے تھوڑا محول بڑھا ہوچا دشمن دا دربار ہے کوڑے شہر کوڑیا تعریفہ اس کوڑے دیکھ کریں دے پہن ایک چمچہ بھی چوٹھی کے اوہ دیکھانے چاہ دے یہ دیبل خزائی مشہور شہر ہے اگر تھوڑی جی اے تیری تعریف کرے نا گالتہ تاں بڑھ دیئے چھوٹے موٹے شہر کریں دے پہن اسے کے دیبل میری تعریف کریں دے اوہ ترزادہ نو کریں علوہ انہ gusta پیسی� بڑی پاور ہے بڑی پاور اشرفیوں دے جھلک دے کیڑا کامیں جڑا پیسے نال نہیں ہوں دا دے بلنوں آنکھیں سوٹھی دے بل اٹھا کروتا ہے بادشاہ رضا دی کرسی لگی ہوئی ہے سلواتیں پڑھو جو بادشاہ دی زری جادہ ونی ہے اللہ ہم انہاں اشرفیاں دی جھلکی کرائی دے بل آپ نے آپ اچھ سچیں دا کھڑے زندگی چیسے موقعات جو بند آپ نے زمین نال ہم کلام دے اس نکتے نو سمجھو تک سیدہ شروع دے بل آپ نے آپ نو پیاد ہے دے بل کہتے جیسے ایک پاسے سونے دی چمک بائی پاسے بطول دے پتر دے چیرے دی تمک دے بل دی خاموشی نو نیم رضا مندی سمجھ دے اب آسی خلیفہ دے میرا قصیدہ پڑھنا او بی بادشاہ میں بھی بادشاہ بس ٹیم وی این ازانہ دا بڑھنے تے ازانہ نو پچاون والن دا ذکر جا رہی ہے ذرا سما تاوچیاں چکر تھانے دار دے سامنی سچی کرنا دل گردے دا کمے تے جڑے بادشاہ نکنی کی گلتے گردن لوا چھوڑے دیا جرا اس آکھے دے بل بول نو مصرے میرے پڑھ اشرفیاں لے جا ود دے بل بولا کہے آدھے ہو شکر بولن بولنے چی فرکے زہور جی میں بلیندہ تاہر کوئی ہے لیکن دشمن دے سامنے دے بل پہ آدھے ہو شکر کہے کوڑیاں تیری او گات کیا ہو شکر کہے کوڑیاں تیری مالکہ دے مدخان وی موجود ہیں سامین وی موجود ہیں تے سارے عقید مطابق جعفری مروم خود بھی موجود ہیں زاکری چنگ آئی تے درویر صفت آئی تے کمال آئی مالک او دے درجات بلند فرماوے تے ایک ایک لفظ دا مالک او دے نامہ مالچ عجر کسیر لکھے جنہ سامین مکمل حاضر بیٹھے ہو دے بل کمال کر چھوڑیے ہو شکر کہے کوڑیاں تیری او گات کیا ہو شکر کہے کوڑیاں تیری او گات کیا ہو شکر کہے کوڑیاں تیری دے بل دیز وینڈ پہ ایک چاگو تیری مرضی ہے مامون دے کیوں کہے کوڑیاں تیری کہے کم جات زمانے دائیں دا نانا مصطفی میں پڑھ لیاں میں حاضری دے لیاں میں حاضری دے لیاں مامون دے مامون دے زکر والے زندہ بھائی زکر زندہ بھائی اس علاقے آلے ہو ونڈ وے دے بھائی گال دی ہوندی ونڈ ہے بامے ہو نظمیں چووے بامے نصریں چووے مالکہ دی تاثیر وکری وکری ہے گلنا تا پہلے بھی کوڑے اٹھی کے کریں دے پیان لیکن دے بھائی لیکن دے بھائی کمار کر چھوڑی اس علاقے آلے ہو مامون دا ہک دا فتر رنگ گھڑا ہے بات تھوڑا جائے سورت تے ہو تے پریشر پامن باستے آدے ہوئے دے بھائی خیر تا ہی ہوشش تا ہی میرے اختیار دا پتا ہی جائے دے کول تاج بھی ہووے تے تخت بھی ہووے اکڑی آلے دے سامینے زیوکار اصولی تا ہوتے اس ملون دا لے جا اور او دے کول اختیار دے بھائی دے پریشر پومن چاہی دا ہی فتری تا ہوتے تے نال ایڈا سیندہ ہی پہ ہے جو تخت بھی ہے تاج بھی ہے لیکن رتی برابر دے بھائی رو بیچ نہیں آیا مرعوب نہیں تھیا بلکہ جواب پہلے نالو لے جا ودا کے آنکھیں چک پا کے پیا دے تخت تے تاج دے نال کمینے نئی اشرا فی صدی دے ہر بندے دا تمہیں ذاکرینی سلام اس دھرتینو نئی بھارا دے اللہ 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 ای نازیز آن توم آزی رات اصولی طورتیں جو پہلے بیٹھ ہومن حق کو ندہ پہلے ہوندہ ہے لیکن حد جوڑکے تازہ زبارہ تے مافیت ہو رکھولو اتنی دیر بیٹھا نئی ویندہ ترائی ملکوں دے مختلف بوسم تے مختلف انداز تے طبیعت اس حساب تے محسوس نہیں کر رہا اس علاقے آلے ہو دے بل دی ونڈ سمجھو چا نتیجہ سمجھو چا میں فضائلتیں چھوڑا لیکن خادم جعفری بندہ ایسا آئی جو ہک وینڈی میرا دل ہے میں ضرور پڑھوں مکمل مضمون نہیں لیکن پہلے دے بل دی ونڈ مامون دیا کے چک پا کے پیا دے تخت دیتے کاجی دے مالک میلے نئی اچھ رابے چڑی دے میں شائر ہاں سچیاں داری میں تو کھوڑ لکھی دے سنے 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 نتیجہ سنے دے بل دی بات مکمل سنے تخت تخت تاجی دے مالک میلے نتیجہ سنے نئی اچھ رابے چڑی دے میں شائر ہاں سچیاں داری میں تو کھوڑ لکھی دے تُم نافق بھی ہے نالے جاہل بھی ہے تُم نافق بھی ہے نالے جاہل بھی ہے تُم نافق بھی ہے خورا کھوڑ لکھا چْہوڑ لکھوڑ pleasant這一 کھلو تیری کوئی مضمون نہیں کوئی انتظار نہیں پوری زباری دوچ بندہ روندہ تا ہر جاتے ہیں لیکن چند ذریعہ تے گریے دی اخیروں میں دیئے جنہائے نیکی تھی میں ایک ذریعہ نا چینہ تیرا دل گوائی دیسی حصل زبار بہروں میں جنہ حسین دی زخمی کنہ والی دھونکہ میرے بھائی پیادن اے آئی دکھاں واسطے آئی زہور جی میں شام دے آلات تھانو پتے اوکھے رہن اس دفعہ مال کام بڑے عرصے بعد پھر شام دا سجدہ کسما پہ جلک ہے شام واسط پہئی ہے شام دوبارہ واسط پہئی ہے شام دے ویچ زائرین دے کافلے پھر شروع ہو چکے ہیں صدات ممنین حسین دی دھی دا میں اس ویلے دہ وین پہ پڑھنا جنہ بشیر پشدہ کھڑا آئی شبیر دی پاک دہ وارس رستے دو پہ وین دن ایک صدہ مدینے ایک کربلا چوہو کے مدینے دس کیڑا رہا بنا تنویر مولا تریہائے قبول کرے اجا چوتھا امام نہیں بولا یتری جے امام ملے چوپتنی کیڑی مستور دکو کھائیے آدھے سجاد او کوئی رہا نہیں جڑا میری دھی دی کبر کھائیے ہر دورچ میں کس وین پڑھیں ایک تازہ اس زواری دے دوران ایک بہت منظوری حل شہر کلو خاندہ آنے چون کامران ہے در جاندھ لکھے وین میں پہلے ہی پڑھیں ایک وین اس پیش کی تیر حسین دی دھیدہ ڈک بلکہ حسرت خادم جعفری فانی جہانے اتھے رہنا کسے نہیں ہر کے ٹوٹ جائے لیکن تو ٹوٹ رہے ہیں تیرا سونہ جنازہ تھیا اسی تیرے ورسنوں لکھ لکھ لوگا تسلیہ نیتیا حسین کتری ترتیب بڑھویں دیئے جنازہ پھر کلخانی پھر چالیسوں بھائی میرے اوویلا قیامت دہائی جنا میری سینگ رباب اپنی دھیدی کبرتے آکے باہن رکھی ہے نا نا سراندیوں نا پوانیوں بلکہ بزرگ ذاکرین پڑھ دیئے کہ کبر دنال لیٹ گئی ہے تی کبرتے سجی مان راک کے چم چم کے پیادیے جاگ ون لے رہن گے یارے کوئی ذاکری منا ون دا ٹیم میں چھڑا ساتھ غیر ہی بھرے نا چاہاں تنویر ایوی شام دے تازے بھائی نا لین ہووے عزیز تنویر ہووے ایوی شام دے تازے زوارن بڑی غربت ہے آخری بندے تھے بھائی جہدہ ہاں تھے تے او دے فرکیچ ماتم بھی ہے اہل سنت فقط تھڑا ساج بھرے میں سید ممنونہ جنا کسنا سکینہ ولے بھین دیئے تیرا قلیجہ حل ہے ما سومان دی کبر حلی ہے آبازن دیئے وے سجاد ذرا تو بھی نیڑے آوے نا میری سید ربا دیوازن دیئے سجاد اوریا بین سنے دیئے جنا بھیرا قبرتے آئے اسنا اس لئے قبر حل گئی ہے ما نال اجا کلام نس کیتا لیکن بھیرا نال اوپرا کلام کیتا جنا ماتم اللہات مجود ہے سجاد جو کن لون کوئی ایڈی ڈکھی آئی جویں عزیز اکھے یہ تا بڑی نکھا راستی آئی سجاد جو کن لئے ما سومان ولے وینے ہیں ما سومان شامج پریشان تھا نہ اسی اس لئے قبر حلی ہے تیرہ اوروں کے پہ یاد یہ تو توری آمین دے وقت ناتے تھی کیسے جاد رہائے میکو بیر ان شمارت دار نگ دے توری آمین دے مرزی ہے اس من لئے دی امیر بن کے باونا لطمات میں شریک نہیں ہوں دا نا مکانے جو وے جو مرہوم رازی ہو بنے کبھرے چو اتھانو بسم اللہ اتھانو پر جامن آیا کھڑا میں سیاد میرے دل چو سوے لے دی حسرت آئی جو پاکستان منیاں تشالہ سین میں نتفیق دے وے جو میں توارے روکے شریک ہو سگاں رو روکے قبر والی پہ یاد یہ تو توری آمین دے وقت ناتے تھی کیسے جاد رہائے میکو بیر ان شمارت دار نگ دے توری آمین دے وقت ناتے تھی کیسے جاد رہائے میں کمیر ان شمارت دار لگ دے مچ کا پیر چکان گری باندے میں رہ گئی ہاں تنہائے کرو ماتم کرو ماتم وا وا سجاد موت دا نہیں تنہائی دا دکھا دی نکے بچے ہی رو دے پہنے میری مزخنی کندالی سین بچے ہو شالم آپ پیون نصیب ہو وہ ہی قوین تے سلام کبر چمکے پیاد ہے ماسوما ماسوس نہ کرے تنہو شام اچکلہ چھوڑ کے توری وین دیئے ماسوما دی کبر کم بیئے تے رو رو کے پیادیئے تے رو کے در دیئے ایسا منامان مقصود نہیں لیکن ایک زہور جی میں ایک اندر پیر باتشاہ پیر باتشاہ دفت دیکھر تا فرزائن دے زاکری دفت دیکھر تا زاکرے جے زاکری رمضا سمجھ دیل انہیں بندیاں نتاوت دے کے سیچ آخری سطر پر پہنا سجاد سوچ ہے جو کبرش ایڈی موجہ یہ تو میں کوئی اندر پک مل گئی ہے باقی پی پی آنوں میں مال تقسیم کر چھوڑے کو تیریاں مانتا ہوئیے شیو مرنوے سو سجاد جو ہی کو جمانتاں قبر تے رکھیے اس لے قبر پہلے تو زیادہ ہلیے رو رو کے پیادیے میں دور دے جا در اتنا رکھیے میں یاد کو لٹان تو نہیں در دے میں دور دے جا آئے سکینہ موسیقی